جو ہُڑتے ہاں پیجے ندیدار دی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار جو پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہا گئی عرش پہ یہ آہا کی قسمت ہر آہا گئی عرش پہ یہ آہا کی قسمت ہر عشق پہ ایک کھل دگر عشق کی قیمت تو ہُڑا یہ ملا گئے مجھ دربار نبی سے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی گے تپ گے درد گئے کلپت سفر کی گئے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھرگی ہے عظیمت کی دھرگی ہے دربار میں مر کے تھند چلے جاؤ آنکھ پہ دربار میں مر کے تھند چلے جاؤ آنکھ پہ سیدھی سنکر یہ شہر شفاعت نگر کی گئے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوہ مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے کعبہ دلن ہے کعبہ دلن ہے دلن ہے تربت اطغر نئی دلن یہ رش کے آف تاب یہ غیرت قمر کی ہے غیرت قمر کی ہے غیرت قمر کی ہے سیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے سہاگن کور کی ہے کعبہ ہے بے شک انجم نارا تلن مگر کعبہ ہے بے شک انجم نارا تلن مگر ساری بغار دلغن او طولہ کے گھر کی آیا گے بلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آقا نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ مینہ ہوتا نہ مزدد پا نہ مقام ابراہیم نہ کچھ نہ ہم بھی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا ہوتے کھان خلیل و بینہ کعبہ اومینہ ہوتے کھان خلیل و بینہ کعبہ اومینہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی گئے آیا گے بلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عادم علیہ السلام کے پر بوتے تھے ایک دن آپ نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت مجھے یہ بتائیے آپ روح کیسے نکالتے ہیں؟ سوال جو ہے بڑا مشکل تھا اب بندہ یہ کہے کہ پھول کیسے توڑتے ہیں تو بندہ یہ توڑ کے بتا دے کہ یہ توڑا اب وہ روح کیسے نکالتے ہیں؟ اور روح نکالنے کا معاملہ تو ایسا ہے جب تک روح نکالنے نہ جائے سمجھ میں آئے گی نہیں تو ملک الموت نے وہ روح جو ہے حضرت کی قرض فرما لی روح نکال لی اور پھر واپس پیش کر لی کہا حضرت اس طرح نکالتا ہوں اللہ پھر آپ نے کہا مجھے پولیس سرات دکھا ہے تو آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور پولیس سرات دکھا ہے آپ کو آپ پولیس سرات سے گزرے دیکھا وہاں مشاہدہ کیا پھر آپ نے کہا ملک الموت مجھے جنت تو دکھا تو اللہ کے حکم سے آپ کو جنت دکھائی گئے آپ جنت میں تشریف لے گئے جنت میں سیر کر رہے ہیں کافی دیر ہوئی حضرت واپس نہیں آئے ملک الموت ارز کرتے ہیں حضور چلیئے واپس چلنا ہے وہ کہاں چلنا ہے وہیں چلنا ہے میں تو نہیں آتا حضرت واپس چلنا پڑے گا واپس چلنا ہے کیوں آنا ہے حضرت یہ تو جانا پڑے گا تو آپ نے فرمایا دیکھو ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے نا میں نے چک لیا ہر شخص کو بل سرا سے گزرنا ہے میں گزر گیا اور جنت تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی آ گیا تو آ گیا اب واپسی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے گئی بھی کہ جنت سے نکالو اور جنت میں ڈال دو یا باہر کر دو نہیں ہے جنت میں جو گیا سو گیا اب ملک الموت پریشان کیا کیا جائے باردہ ہی الہی سے اشاد ہوا ہے ملک الموت انہیں یہی رہنے دیجئے انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے ازن سے کیا جنہوں نے جو کچھ کیا ہمارے ازن سے کیا میں ساتھ ہی ایک اور چیز بتا دوں کہ چار انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھا ابھی تک نہیں چکھا جن میں سے دو زمینوں پر ہیں اور دو آسمانوں پر ہیں ایک ہیں حضرت 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 یہ زمین پر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور 14 کے بارے میرا ایسے انہی�가 آتا ہے حضرت عزیلﷺ s. کے بارے میں یا شاید ذہن میں نہیں آ رہا ابھی تک انہوں نے جو جن کو موت آتی ہے اس انسان کو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسی کے فقط آنی ہے ایک واحد آن کے لیے آنی ہے پھر اس کو واپس لوٹا دی جاتی ہے ان کو تو ان کے دو پیس سبحان اللہ کے دو بات ہی کچھ ہو رہا ہے تو میں اسی منومات کے لیے از کر رہا تھا کہ ابھی تک چار ایسے ہیں جنہوں نے وہ موت کا مزا نہیں چکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیف فرمائی ہے حضرت خضر الاسلام جو ہے وہ کبھی کبھی کسی سے مل بھی لیتے ہیں جہاں نصیف کے روح سے خضر الاسلام جو ہے وہ ملتے بھی ہے اور حج کے اندر تو یہ دونوں کی تشریف آوری تو ہوتی ہی ہوتی ہے حضرت خضر الاسلام اور حضرت علیہ السلام وہ حج میں تو آکے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نصیف فرمائے نہیں وہ ان کی بات کرو جو ابھی تک زندہ ہیں ویسے تو نبی ہمیشہ زندہ ہی ہیں ویسے تو وہ ہم نے سنا ہے کہ ہر جمعیرات کو جو ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی روحیں آزر ہوتی ہیں خواہد اللہ شریف کے گرد تواف کرنے کے لیے وہ تو اب یہ کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں ہم جیسے بے نور کیا دیکھیں گے تو آنکھ والے تیرے جبن کا دواشہ دیکھیں دیدہ اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں تو یہ ایک زندن بات چلی تو میں کہہ دیا تو دیکھیں کہ وہ جنت میں گئے تو پھر آئے نہیں مطلب یہ کہ جنت میں جب جاؤ گے تو پھر جاؤ گے پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جنت سے نکالا جائے ہوگا جنت میں جائے تو ایسا نہیں اب پھر آئیے اسی حدیث پاک کی طرف کہ آقا نے فرمایا کہ میرے ممبر میرے گھر میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت کی کیاری ہے میں بھی گیا ہم بھی جاتے ہوں گے اللہ باروار لے جائے سب کو لے جائے دیکھیں جب آلہ حضرت گئے تو جب آلہ حضرت گئے تو آلہ حضرت نے کیا بات کہی جب گئے اور جنت میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی خانہ باغ تیرے خانہ باغ جنت ہے ہی حضرت گئے یہ بات آپ مڑھ کیجئے گئے جنت ہے ہی حضرت گئے تو یہ سب بات بھی تو حضرت گئے یہ پیاری کیاری یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سردس کی آب و تاب سے آتش سطر کی ہے آتش سطر کی ہے اور جنت میں آکھے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آکھے نار میں جاتا نہیں کوئی شکرِ خدا نبید نجاتو زفر کی گئے آیا کہ بھلاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اللہ اللہ مجھو گل پڑا گل فرمائے آئیے بغو سے پا دربار نبی سے